بسم اللہ الرحمن وحیم اسلام علیکم ابو لہب کی ایک لونڈی تھی جس کا نام سوبیہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس نے آ کر ابو لہب کو بشارت اور مبارک دی مبارک ہو آپ کو خدا نے بھتیجہ دیا ہے ابو لہب لونڈی کی مبارک بات پر بہت خوش ہوئے انہوں نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھا کر انگلی سے اشارہ کیا جا تجھے ازاد کیا جب ابو لہب نے وفات پائی تو آپ کو خواب میں دیکھا گیا اور پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ میں آگ میں جل رہا ہوں ہاں جب پیر کا روز آتا ہے جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں اس انگلی کو جس انگلی کے ذریعہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہونے کی خوشی میں لونڈی کو اشارہ کر کے ازاد کیا تھا اپنے موں میں ڈال لیتا ہوں اس سے پانی نکلتا ہے جسے میں چوس لیتا ہوں جسے پی کر مجھے ہفتہ بھر میں کچھ آرام محسوس ہوتا ہے مدینہ منورہ میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام حتیمہ کاہنہ تھا اس صورت پر ایک جنزادہ عاشق تھا وہ جنزادہ رات کے وقت کاہنہ کے گھر آ جاتا اور رات پھر اس کے ساتھ زناح کرتا تھا کاہنہ بہت خوش تھی کہ اس بات کا کسی کو علم تک نہ تھا اس طرح سے جنزادہ اور کاہنہ کی بہت سے دن گزر چکے تھے کائنہ جنزادہ کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی ایک دن شام کا ٹائم تھا کہ کائنہ بستر وغیرہ لگا رہی تھی لیکن اس نے دیکھا کہ کافی دیر ہو گئی ابھی تک جنزادہ نہیں آیا وہ اس دیوار کی طرف دیکھتی رہی جس کے اوپر وہ آ کر بیٹھا کرتا تھا لیکن اس طرح کافی ٹائم بیٹھ گیا ابھی تک جنزادہ دیوار پر نہیں آیا تھا کائنہ بہت پریشان ہو رہی تھی کبھی وہ ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی خود کا دل بیلانے وہ پڑوسن کی گھر بھی گئی کافی ٹائم گزر گیا لیکن ابھی تک جنزادہ واپس نہیں آیا تھا وہ واپس گھر آگئی اس دیوار کی طرف دیکھنے لگی اچانک جنزادہ اس دیوار پر آن بیٹھا کائنہ اس کی طرف دیکھتی رہی جب کافی ٹائم گزر گیا تو کائنہ نے جنزادہ سے پوچھا کیا بات ہے آج تم بہت دیر سے آئے ہو اور ابھی دیوار پر آ کر بیٹھ گئے ہو اور کوئی بات بھی نہیں کر رہے دیوار سے نیچے اترو مل کر ایک دوسر سے باتیں کرتے ہیں اور آج تم اور کچھ نہیں کرو گے جنزادہ نے کہا میرا دل بھی بہت کر رہا ہے اے عورت لیکن کیا کروں ایک چیز جو مجھے اترنے نہیں دے رہی کائنہ نے پوچھا آخر وہ کیا ہے جو تمہیں مجھ سے خفا کیے ہے کیا تمہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی جنزادہ نے کہا ایسا بلکل نہیں اور آج کے بعد میں تمہیں بلکل نہیں چھووں گا اے عورت کیا تمہیں پتا ہے کہ مکہ میں ایک نبی مابوس ہوا ہے جس نے زنا کو حرام کرا دیا ہے حتیمہ کائنہ کو جب یہ بات ملوم ہوئی تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتا کرنے کے بعد یہ بات مدینہ منورہ میں مشہور کر دی اہل مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیمہ کے ذریعے متعرف ہوئے سبحان اللہ ایک جن کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا پتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کو حرام کر دیا ہے لیکن بدقسمتی سے آج کل یہ بدت عام ہے